السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے مثلا نقشہ ہو گیا تو جس طرح کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتابشاہ دیا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اسی طرح اسی نقشے کے اوپر ہی سب کچھ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کے اندر جو مختلف قسم کے رنگ ہیں ان رنگوں کا مطلب کیا ہے اور اگر کوئی مختلف نشانات ہیں تو ان نشانات کا مقصد کیا ہے اب ہمارے سامنے یہ جو نقشہ موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کافی نیلا رنگ ہے کئی جگہ پہ لال رنگ ہے کئی جگہ پہ سبز رنگ ہے کچھ جگہ پہ پیلا ہے کچھ جگہ پہ ہلکا سبز ہے اسی نقشے کے اوپر اگر آپ نیچے کی جانب دیکھیں تو ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا ہے جس کے اندر کافی مختلف چیزیں بتائے گی ہیں جیسے سب سے پہلے اگر دیکھیں کہ اس نقشے کے اوپر جہاں کہیں بھی پاکستان کا جھنڈہ آپ کو نظر آئے گا اس جھنڈے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان حج مشن کا آفیس ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں پورے نقشے کے اندر آپ کو اس مقام کے اوپر یہ نظر آئے گا کہ پاکستان حج مشن کا جو مکتب ہے منا کے اندر وہ کس مقام پہ یا کس جہاں پہ موجود ہے اگلی طرف دیکھیں تو اس کے اوپر سبز رنگ ہے سبز رنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی گہرہ سبز اس کو ہم کہیں گے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو گہرے سبز رنگ نظر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے جیسے کہ یہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف پاکستانی حجاج جو کہ پاکستان سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے مقاطب جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے کے اندر یہاں پہ یہ سبز رنگ ہے اس جہاں پہ آپ کو صرف اور یہ بھی سبز ہے کافی جہاں پہ آپ کو سبز رنگ نظر آئے گا جس طرح یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سبز ہے اور یہ ہلکا سبز ہے یہاں پہ یہ ہلکا سبز ہے یہ سبز ہے تو جہاں کہیں بھی گہرہ سبز رنگ ہے تو وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف پاکستانی حجاج جو کہ پاکستان سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو ان کا مکتب مل جائے گا اس کے علاوہ آگے کی طرف جب اگر ہم چلتے ہیں اسی خانے میں تو یہاں پہ لکھا ہے مشترکہ پاکستانی حجاج یہ وہ مکاتب ہیں جہاں پہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ دوسری ممالک سے بھی جو مشترکہ ہوتے ہیں وہ موجود ہیں یعنی ایک ایسا کیمپ جس کے اندر پاکستانی حاجیوں کے ساتھ یا انڈیا کے بھی ہو سکتے ہیں یا بنگلہ دیش سے بھی ہو سکتے ہیں یا افغانستان سے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو جو ہم لوگ نے ظاہر کیا ہے نقشے کے اندر وہ ہلکے سبز رنگ کے ساتھ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمائع فرق ہے ان نقشوں میں جیسے یہ سبز ہے اور یہ ہلکا سبز ہے تو اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے جناب کے دوسرے ممالک اب دوسرے ممالک وہ ہیں کہ جو بھی ان مشترکہ جو کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان سے نہیں ان کا تعلق یعنی کہ جنوبی ایشیا سے ان کا تعلق نہیں ہے ان سب کے جو مقاتب ہیں وہ پلے یا زردہ رنگ کے ساتھ ان کو نمائع کیا گیا ہے اس کے اندر وہ تمام پاکستانی بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان سے ہج کرنے کے لیے نہیں آئے یعنی وہ سعودی عرب سے بھی ہو سکتے ہیں وہ یورپ سے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے کسی بھی دنیا کے کسی بھی مقام سے آ سکتے ہیں جو پاکستانی ہے مگر وہ پاکستان سے اگر نہیں آیا تو اس کو بھی ان پیلے یا زردہ رنگ کے جو خانے ہیں جو ڈبے ہیں ان کے اندر ان کے مقاتب ہوں گے جن کی تفصیل آپ کو ہمارے نقشے کے اندر نہیں دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نیچے کی جانب تو جو لال رنگ ہے اس کا مطلب ہے پل تو آپ کو اس نقشے کے اندر جو آپ کو لال رنگ نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ ہے سب سے پہلا جو کہ پل ملک خالد کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا نمبر پندرہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لال رنگ ہے اور یہ لال رنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں آپ کو لال رنگ نقشے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے پل ہیں پورے منہ کے اندر پھر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے بڑی سڑک جس کا رنگ آسمانی نیلا ہے تو آپ کو اگر نقشے کے اندر جہاں کہیں بھی نیلا رنگ نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی سڑک ہے جس میں آپ دیکھیں یہ ہلکا نیلا آسمانی جس کو کہا جاتا ہے وہ کلر ہے اور یہ گری کلر ہے تو جہاں جہاں آپ کو نیلا رنگ نظر آئے گا وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بڑی سڑک ہوں گی اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو چھوٹی سڑک جو ہے وہ ہلکے گری کے ساتھ اس کو نمائع کیا گیا ہے جیسے آپ پھر سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں پہ آپ کو ایسا رنگ نظر آئے گا وہ چھوٹی سڑک ہوں گی اور جو نیلا آسمانی نیلا رنگ ہوگا وہ بڑی سڑک ہوگی اس کے بعد ٹرین سٹیشن ہے جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا نشان نظر آئے نقشے کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرین سٹیشن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے نقشے میں یہ جہاں پہ آپ کو نشان ہے یہاں پہ لکھا ہے ٹرین سٹیشن نمبر وان پھر یہ دو ہے اور اس کی طرح ہی آگے اگر چلے جائیں تو یہ ٹرین سٹیشن نمبر تین ہے پھر آگے چلیں یہ ٹرین کی پٹری کا نشان ہے تو ٹرین کی پٹری اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نقشے کے اوپر تو یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ٹرین کی پٹری ہے تو پورے منہ کے اندر جہاں بھی آپ کو یہ نشان نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرین کی پٹری سے اس کو نشان دہی دی گئی ہے اور یہاں پہ ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ موجود ہے پھر اگر آگے چلیں تو ہسپٹل کا ہے تو جہاں کہیں آپ کو یہ نشان نقشے کے اندر نظر آئے اس کا مطلب ہے وہ ہسپٹل ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی موجود ہے اسی طرح سے اور بھی مقامات کے اوپر آپ کو ہسپٹل نظر آئیں گے جن کو ہم بڑے حسبتال کہا جاتا ہے اور پھر آپ کو ڈسپنسریز بھی ہیں اب ڈسپنسری کا جو نشان ہے وہ چاند اوپر کی جانب ہے تو اس میں اگر آپ نقشے میں تلاش کریں تو آپ کو ایک چاند یہ نظر آ رہا ہے ایک چاند یہ نظر آ رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے جو چاند اوپر کی جانب ہے وہ ڈسپنسری ہے اس کی کنفرمیشن اگر آپ دیکھیں تو بلکل اس طرح سے ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس طرح کا جو نشان ہوگا وہ ڈسپنسری ہے تو آپ اگر گھور سے دیکھیں تو یہ آپ کی ایک ڈسپنسری ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ کی ڈسپنسری ہے پھر یہ بھی ڈسپنسری ہے یہ بھی آپ کی ڈسپنسری ہے اس کے بعد آگے جلتے ہیں تو یہ جو نشان ہے جو کہ چاند سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ ایمبلنس کا نشان بتاتا ہے تو اگر آپ گھور کریں دوبارہ اسی جگہ پہ تو یہ آپ کو ایمبلنس کا بتائے گا کہ یہ جو نشان ہے اس مقام پہ اس جگہ پہ آپ کو ایمبلنس میسر ہے یہ نشان ڈسپنسری کا ہوگا اور یہ نشان جو ہے ایمبلنس کا ہوگا پھر آگے دیکھیں تو جہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے جو کہ پولیس سٹیشن ہے تو بڑا آسان ہے جناب کہ آپ اس کو اگر گھور سے دیکھیں تو یہ آپ کو جو نشان نظر آرہا ہے یہ پولیس سٹیشن کا ہے پھر یہ نشان بھی پولیس سٹیشن کا ہی ہے اس کی کنفرمیشن دوبارہ سے آپ نقشے کی مدد نقشے کے نیچے جو خانہ دیا گیا ہے اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اور آخری جو ہے وہ سیول ڈیفنس کا ہے اس کو اگر آپ نے کہیں بھی آپ کو نقشے کے اندر نشان نظر آتا ہے جیسے کہ یہ ہے اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نشان ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں یہ بھی ہے اور یہ جگہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو پورے نقشے کے اندر جتنے بھی نشانات اور جتنے بھی رنگ ہیں ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہاں پہ اس خانے کے اندر دے دیا گیا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے تاں کہ آپ کو نقشے کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جزاک اللہ خیر